آج ہم بات کریں گے کہ احرام کی حالت میں عورتیں مو پر نقاب نہیں ڈالیں گے اور نہ ہی دستانیں پینیں گے تو یہ ایک واضح حکم ہے تو پھر اسی طرح سے سارے لوگ حج کریں گی عورتیں جتنی بھی ہیں احرام کی حالت میں تو کچھ لوگوں نے وہاں پر دیکھا ہوگا جب حج کے دوران جاتے ہیں تو کچھ عورتیں اپنے اوپر کیپ پینے ہوتی ہیں اور جو چاروں طرف سے نکلا ہوتا ہے تو اس کے اوپر وہ پردہ کر لیتی ہیں یہ سب ہلے واضح ہی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب واضح حکم آ گیا کہ عورتیں اپنا چہرہ کھلا رکھیں گے اور ہاتھ پر دستانیں نہیں پینیں گی تو بس چہرہ کھلا رکھیں اور ہاتھ پر دستانیں نہ پینیں اس میں کوئی قصی قسم کی نئی بات کو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک آزمائش ہوگی کیونکہ اب حج کے دوران ہوں گے تو جب حج کے دوران ہوتے ہیں یا عمرے کے دوران ہوتے ہیں تو اس آزمائش کے طور پر میں آپ کو ایک دلیل رکھتا ہوں سامنے آپ کے کہ جب ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جو کہ خاشم طبیلے کی تھی تو انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کوئی سوالات کیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو بیٹھے تھے وہ بیٹھے تھے فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ اس عورت کو دیکھنے لگے اور وہ عورت بھی انہیں دیکھنے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موہ پھیر دیا دوسری طرف کر دیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موازدہ تھا کہ انہیں اپنے پیچھے کا بھی نظر آتا تھا تو وہ اسے انہوں نے دیکھ لیا اور ان کا چہرہ پھیر دیا حالانکہ یہ سب کے سب لوگ حج کے دوران تھے حجت الودا پر تھے اس عورت کا چہرہ کھلا ہوا تھا تو یہ آزمائش تو تھی مگر اسی آزمائش سے تو بچنا ہے حج نام ہی اسی کے آئے کہ آزمائش سے آپ بچیں گے آزمائش آئے گی ایک مشکل سفر ایک مشکل کام ہے اور یہ اس کا ایک ارکان ہے عورتوں کے لیے بھی کہ وہ دستانے بھی نہیں پہنیں گے اور چہرہ بھی کھلے رکھیں گے اور مردوں کا بھی اس میں امتحان ہوگا وہ اپنی نگھائیں نیچی رکھیں گے سوالے سے قرآن میں واضح طور پر حکم موجود ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے کہ ایک ابو دعوت کی ضعیف حدیث ہے جس کو اکثر لوگ پینش کر دیتے ہیں کبھی کبھی کہ اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کی طرف یہ منصوب ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے حج کے دوران اور احرام کی حالت میں ہوتے تو جب قافلے والے ہمارے سامنے سے گزرتے تو ہم اپنی چادروں کو سر سے مو تک لپیٹ لیتے یعنی کہ اپنا چہرہ بھی ڈھک لیتے اس چادر سے اور جب وہ قافلے والے گزر جاتے ہیں تو پھر ہم اپنا چہرہ کھول لیتے ہیں تو اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے اور یہ حدیث بھی ضعیف ہے صحیح سنت کے ساتھ کوئی اس طرح کی روایت نہیں ہے کہ عورتیں اپنا چہرہ ڈھکیں گے تو اس میں کوئی ہلے بازی کی ضرورت نہیں ہے چہرہ کھلنے کا حکم ہے تو چہرہ کھولے رہیں اور دستانے بھی نہ پہنے